ڈاک صاحب پنجاب کے ہسپیٹلز کے اندر کیا صورتحال ہے مجموعی طور پر ٹی بی عملے کی بھی بتا دیجئے اور کرٹیکل کے بیٹس کی بھی بتا دیجئے میرے خیال میں جو بیٹس جس کو میں بیٹس ہوں گا نا وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ آکسیجن اس کے ساتھ وینٹیلیٹر اس کے ساتھ ٹارک مانیٹر اس کو آئی سیو بیٹس ہے ہائی ڈیپرینٹنسی بیٹس میں ان بیٹس کی بات کر رہا ہوں وہ اس وقت ایک بھی پورے لاہور میں آپ کو شاید نہ مل سکے میں نے خود سروے کرائے میں نے خود پتہ کرائے میرے ڈاکٹرز اپنے پیرینٹس کو اپنے رشتہ دارہ کو لے کے پھر رہے ہیں نہ ڈاکٹرز آسپٹل میں ہے نہ سرچی میڈ میں ہے نہ نیشنل آسپٹل میں ہے نہ میو آسپٹل میں ہے نہ سرویسز میں کسی جگہ جنگارام بغیر کسی جگہ وہ بیڈ موجود نہیں ہے اگر کوئی پیشنٹ کی گیس ہو پیشنٹ ریکاور کرے تو پھر وہ بیڈ مل سکتا ہے تو یہ بالکل گورنمنٹ کی جتنی فکر ساری غلط ہیں کہ ہمارے پاس اتنے بیڈ ہیں اور اتنے ہیں اتنے ہیں اصل میں جو وائس چانسٹرز ہوتے ہیں یا جو پرنسپلز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے اپنے بندے ہوتے ہیں انہوں نے گورنمنٹ کی بات کرنی ہوتی ہے آپ جو نمائندے ہیں جنرلسٹ ہیں آپ خود جا کے دیکھیں کہ آپ کو بیڈ ملتے ہیں آپ کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار کوئی نہ کوئی جاننے والا کیونکہ اب تو ہر دوسرے گھر سے کوئی رشتہ دار کوئی جاننے والا کوئی یہ بات کر رہا ہوگا کہ ہمارا پلان کرونا ہو گیا ہے ہمارے پلان رشتہ دار کرونا ہو گیا تو اب آپ دیکھیں کہ کیا ان کو بیڈ مل رہے ہیں تو بیڈ نہیں ہیں پہلی بات دوسری بات جو میں نے کہا تھا کہ 35 لاکھ 35 لاکھ لاہور میں موجود ہیں اور پنجاب میں دو کروڑ موجود ہیں مجھے بھی نہیں ہوتا تین پرسن میں نگزہ زکام ہوتا ہے صاحب زیادہ صاحب جو اس وقت کرٹیکل کیئر والے ہیں جن کو ضرورت ہے ہاؤسپٹل کی تو وہ پھر لوگ کیا کریں اگر بیٹس کی دستیابی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں تیس پینتیس لاکھ آپ کی فگر ہے کہ لاہور شہر کے اندر اور دو کروڑ پنجاب کے اندر لوگ اسے متاثر ہو سکتے ہیں لاہورڈ ویژن کے اندر جی لاہورڈ ویژن کے اندر اور دو کروڑ پنجاب میں آپ نے کہا کے متاثر ممکنہ طور پر اسے ہو سکتے ہیں اگر اس کا ون پرسنٹ جو ہے اس کو بیٹس کی ضرورت ہو تو it is a very large number وہ تو نہیں بیٹس دیا جا سکے گے سرکار کے باستہ مجاج نہیں ہے ہم نے بائیس جنوری کو ایڈوائزری جاری کی تھی جی جی صاحب زیادہ صاحب ہم نے بائیس جنوری کو ایڈوائزری جاری کی تھی پی ایم سینٹر میں کہ جی پرابلم ہونی ہے یہ اس طرح ہوگی اور اس کا یہ پرابلم اس طرح پرجیکٹ سے اب بائیس جنوری کو پاکستان میں ایک کے کیس ہی تھا بائیس سروری کو پہلا کیس پاکستان میں آتا ہے انہوں نے کیا پرپریشن تھی اس سارے زمانے آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا اس دوران میں ہسپیٹل کو کیا گیا کیا نہیں کیا گیا جس لیول پر کرنا گئی اس لیول پر نہیں کیا گیا یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ابھی وائس چانچل سا پیٹو بھی تک ہے ہمارے پاس یہ سو بیڈ ہے دو سو بیڈ ہے چار سو بیڈ ہے یہ چار پہی ہیں یہ بیڈ نہیں ہے بیڈ ہم اس کو کہتے ہیں جو ہائی دیپینڈنسی بیڈ ہے یہ بیڈ نہیں ہے اس کو ہم بیڈ نہیں کہتے ہیں یہ تو آپ گھر سے چار پہی لاتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی جنگ لگ جائے گی اس کے ساتھ وینٹلیٹر لگ جائے گا اس کے ساتھ ویڈیٹر لگ جائے گا جس کی ضرورت ہوتی ہے چیٹیٹل پیشنٹ کو نائنٹی پرسنٹ پیشنٹ کو بھی ضرورت ہی ہوتی ہے